بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا دلکشتہ یہ جو فروٹ نظر آ رہا ہے اس پلانٹ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو اس کی پروپیگیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر گارڈننگ کا ہمیں شوق ہے اور ہم نے کچھ پلانٹس لگا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ خدرو پودا ہمارے پلانٹس کے ذاتی ایڈ ہو رہا ہے یعنی کہ خدرو پودا ہے اس کو لگانے کے لیے سپیشل کسی چیز کی یا کسی بیج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اکثر اوقات پریندیں جب ہماری لون میں آتے ہیں تو یہ جو پودا ہے وہ ہمارے گارڈننگ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی بینیفیٹس کی طرف آتے ہیں بینیفیٹس سے پہلے اس کا نام بتا دوں اس کا نام ہے جناب مکو مکو بہت سے بینیفیٹس ہیں اگر میں اس کی ویڈیو پہ اگر سارا کچھ ڈسکس کرنا چاہوں تو ویڈیو رہ گی چھوٹی اور اس کے بینیفیٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اور ایز ایک گارڈنر میں بہت منیمم سے اس کے بتاؤں گی اچھا اس کے اوپر ایش جو ہے وہ ایش کا پانی جو ہے وہ ڈالا تھا جس کی وجہ سے یہ اچھا خاصا بلاکیش ہو گیا اگر چاہیں آپ کے اس طریقے سے بارش کے بعد جب موسم ہوتا ہے بارش کے بعد والے موسم میں جو گرین سا فنگس آ رہتا ہے اس کے لیے ایش جو ہے وارٹر میں اگر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی تو بہت زیادہ لگتی ہے اگر پانی میں مکس کر کے ڈال دیں تو وہ بہت بہتر رہتا ہے اکثر میں اس کے بارے میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں فنگس کے بتاتی بھی رہتی ہوں بارحال تو میں اس ساری سٹیم کو تو نہیں نکال کے پھنگوں گے میں کوشش کروں گے کہ یہ پتے بھی اس کے نکال دوں البتہ اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت بینیفیشل ہوتے ہیں مکو کے مکو کے پتے بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے کیوا بنتا ہے اور مکو کا ارک بھی ملتا ہے بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے مکو کے ارک کے بارے میں جو فوائدیں وکسر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو بھی ہمیں ہربل شاپ سے ایزیلی مل بھی جاتا ہے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کی ساری جو ہے وہ لکھی بھی ہوتی ہیں پراپرٹیز مکو کی کہ کس کس اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں ایز ای گارڈنر میں تھوڑا بہت ہی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ بالکل ایک الگ شعبہ بن جائے گا اگر میں اس کے بینیفیٹس کی بات کروں بچوں کی اپیٹائزر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بہت ہی بہترین رہتا ہے اور اس کے پتوں کا بھی کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں سپیشل ان دنوں میں جب فیمیلز جو ہیں بچے کی پیدائش کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس صورت میں اس کا کہوہ بہت ہی بینیفیشل رہتا ہے اور بہت زیادہ اگر باڈی پہ سویل ہے تو یہ کافی حد تک ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اپیٹائزر بھی ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس نعمت کو اللہ تعالی کی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اتنے اٹریکٹیو سے فروٹ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خود بخودی مجبور ہو جاتے ہیں اس کو توڑ کے کھانے میں اتنی ٹیسٹی نہیں ہوتے کہ اس کو کھائیں تو بہت مزے کے ہوتے ہیں ان کے پتوں کا بھی ہم چاہیں تو ان کا کہوہ بنا کے بہت سارے مسائل صحت کے حل ہو سکتا ہے سپیشلی لیور کے لیے سٹرمک کے بہت سارے ایشیوز کے لیے یعنی کہ بوڈی میں جتنی بھی انفلمیٹری ایشیو ہے ان کے لیے یہ بہت بینیفیشل رہتا ہے اس کا کہوہ اور اس کا ایک پروسس ہوتا ہے جس سے اس کا عرق بنتا ہے وہ عرق بھی بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوتا ہے مکو کا بہرحال اس کے میں بات کر رہی تھی پروپیگیشن کی پروپیگیشن یہ پرندے وغیرہ ان کے سٹول کے تھوہ یہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہیں یہی فروٹس جو ہیں شہرڈ ہو کر اس کے اندر بہت باریک بھی ہوتا ہے نیکس ٹائم کے لیے یہ خود بخودی ہمارے گارڈن میں ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے اچھا اب اس کے درخت کی ہائٹ کی بات کرتے ہیں اچھا خاصا بڑا یہ درخت ٹائم جو شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ بہت بڑا نہیں چھوٹا سا درخت کی صورت ہوگی اچھا خاصے بوشی جیسے جیسے لمبا ہوتا ہے بوشی بھی ہوتا چلا جاتا ہے یہ نہیں کہ زمین میں پارٹس میں بھی یہ کافیت تک بڑا ہو جاتا ہے نارمل یعنی کہ چھوٹے سے پودو کی طرح یہ لگتا ہے اور بوشی بھی ہو جاتا ہے اور فورس اس کے اچھے خاصے یعنی کہ مقدار میں لگ جاتا ہے بچے توڑ کے کھائیں بہت اچھا رہتا ہے اور نقصان دے یہ پودا نہیں ہے کہ اس کے کھانے سے کوئی نقصان ہو البتہ موں میں چھالے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں تب بھی اس کے پتوں کو اگر بچے دھو کر چبا لیں بچوں کو اس بارے میں آپ کو گائیٹ کرنا پڑے گا دھو کے چبا لیں تو اس صورت میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بھوک کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو بھوک کے لئے سب سے بہت کمزور اور لاغر بچے جو اگر لیں اس کو باقائدگی کے ساتھ اس کا سالن بھی بنا کر کھائے جا سکتا ہے بلکل ایسا جیسے ہم بھجیا وغیرہ بناتے ہیں وہ تو بہت ہی بینیفیشل رہے گا ون بائی ون جیسے اس کے فائد میں بتا رہی ہیں ان سب میں اگر ایشوز آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لیں تو یہ کافی حد تک بینیفیشل جو ہے ثابت ہوگا خاص طور پر اس کا اگر ہم سالن کم میٹچوں کے ساتھ بہت ہی مینیمم میٹچوں کے ساتھ اور بہت ہی لیس آئل کے ساتھ بنائیں تو بینیفیشل یہ ثابت ہوگا اس کے پتے بچے خاص ہوئی رہتے ہیں اور چاہیں تو اس کے ایک کیاری آپ مختص کر لیں اس کے لئے اور اس کی پروپیگیشن کو بڑھانے کے لئے یہی ہے کہ جو بیج ہیں وہ شیڈوں اور مکمل طور پر ان کو پانی دیتے رہے اس کے لئے یعنی کہ سپیشل جگہ بنانے کی کوئی ضرور نہیں کہیں بھی یہ اپنی جگہ بہت ایزلی بنا سکتا ہے بارحال تھوڑا سا کیر دینا پڑے گا اس کے اردگید کے جو خراب پتیں پودے ہیں جھاڑی ہیں ایکسٹرہ وہ نکال دیں تاکہ اس کو اچھی سی خوراک ملتی رہے یہ میری ایک ایک ایکسٹرہ سی کیاری ہے اس میں یہ ہر سالی یہ خاص طور پر برسات کے موسم میں لگ جاتا ہے جس میں ساتھ ساتھ سونف بھی لگی ہوئی ہے یہ سونف کے پلانٹ ہے میتھی لگی ہوئی ہے اس کے اندر کلینچو کی کوئی بچہ توڑ کے اگر برانچ لگا دے وہ بھی اس کے اندر ہی ہے یعنی کہ ایک مکس ہی کیاری ہے بارحال اس کے اندر کافی جو پلانٹس ہیں وہ یہ چلائی کا بھی ساگ اس میں ہے چلائی کا موسم ختم ہو جارہا خود با خود اس کے جو شیڈز ہو کے بیج چلائی کے وہ بھی یہ بینیفیشلز ہے چلائی کا جو پلانٹ ہے وہ بھی اس میں رہے گا چلائی کی سبزی بھی بن سا سکتے ہیں ملہب آپ اپنے کہنے کا مقصد ہے پلانٹ میں سوری اپنے گارڈن میں اس طرح کے پلانٹس کو جنگہ ضرور دیں اور ان کی کیر بھی دیں کیر میں صرف یہی ہوگا آپ نے ان کو ڈیلی کا ڈیلی باقی پلانٹس کے ساتھ اس کو پانی دیتے رہے اور جب بھی کبھی فرٹیلائزر آپ لیکویڈ دیں ہوم میٹ وہ ان کو بھی دے دیں تاکہ یہ اچھ سے آپ کے گارڈن میں گروہ ہوتے رہیں اور اگر نہ بھی بیشک اللہ تعالی کی طرف سے یہ خضرو پودا لگ بھی جائے گا لیکن جب اگر اللہ پاک دے دے یہ نعمت تو آپ اس کی مکمل طور پر حفاظت بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہی تھی کچھ خاص باتیں چلائی کے ساکھ کے بارے میں اور مکو کے تو بہرحال اس طرح کے بینیفیشل پرانٹس آپ لگائیں اور مکو تو خاص طور پر لگائیں اور دیکھیں اسی کیاری میں میں ایک دکھا رہی ہوں کہ نیازبو کا پودا جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا مکو کے حوالے سے کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بس اس کے خیال میں یہی ہے کہ باقاعدگی سے اس کی پرانٹ کو آپ پانی دیتے رہیں اور کسی بھی قسم کی لوکیشن میں یہ لگ جاتا ہے اللہ حافظ